بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو بھائیو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے حکم سے آپ لوگ سب خیریہ سے ہوں گے اچھا کل کے ویلوگ میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ بچوں میرے نے ہمارے ماسٹر کیج میں باکسز کو پینٹ کیا تھا اور میں نے بھی پھر ان کے ساتھ پینٹ کیا ٹھیک ہے آج تھوڑے سے باکسز بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جی کیسے لگ رہے ہیں اور ساتھ میں نا آج ہم نے کیا کرنا ہے دو کام ہم نے بڑے ضروری کرنے ہیں ایک تو یہ کہ ہمارا وائڈ پیر میں آپ کو بگے اندر چلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا وائڈ پیر ایگزیبیشن کا لگا ہوا تھا لیکن اب وہ اس کی جو فی میل ہے اس کی نا فی میل کے پیچھے یہ گرین والا ہمارا میل پیچھے پڑا ہوا ہے اس کی فی میل آپ کو پتا ہے کہ یہ بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی آنکھیں خراب ہوئی ہیں اور اس کا میل اس سے ہٹ کر اب یہ اس فی میل کے پیچھے پڑا ہوا ہے جو وائڈ فی میل ہے ایگزیبیشن کی تو میں سوچ رہا ہوں کہ نہیں وائڈ کا ہی پیر لگا رہے اور ہم جو تھا نا یہ جو یلو ہمارا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں میل اے کی فی میل کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو یہ ہمارا گرین میل بجی ہے اس کو نہ ہم ہماری ایک اور فی میل ہے ایگزیبیشن یہ بیٹھی ہوئی ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا ایک چھوٹا کیج ہے اس میں ہم نہ اب اس کو بھگا دیا انہوں نے یہ بھاگ رہا ہے یہ بھاگ رہا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ جی اس ہمارے میل کو ہم نہ اپنے اس فی میل کے ساتھ اس کیج میں بند کر دیں تو دوستو یہ ایڈیا آپ لوگوں کو کیسا لگا میں سوچ رہا ہوں کہ ان کو نہ دو چار دن پہلے نہ ان کو اس چھوٹے کیج میں بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اللہ کرے ان کا پیر لگ جائے کیونکہ میں نہیں چاہتا وہ دکھائیں یہ جو ہمارا پیر بیٹھا ہوا ہے یہ پیر خراب ہو ٹھیک ہے یہ پیر لگا رہے کیونکہ اس کی فی میل نہ نیسٹ کے اندر بھی جا رہی ہے اس جو وہ گھڑی گھڑوی ہے اس کے اندر جا رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے نہ ایکس دینے کا شاید ٹائم آ گیا ہے یا ان کا پیر لگا ہوا ہے پہلے سے تو میں نہیں چاہتا کہ ان کا پیر خراب ہو اور میں نہ اس فی میل کو اور اس میل کو پکڑ کے اس میں ڈالنے لگا ہوں اس کے علاوہ یہ ہمارے باکسز ہیں جی میں نے کہا چلیں یہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ ہمارے ہم نے کل میرے بچوں نے ان کو پینٹ کیا تھا یہ دیکھیں جی اچھا ہو گیا ماشاءاللہ اب یہ نا کلر فور لگ رہا ہے وہ صورت لگ رہا ہے اور ساتھ میں یہ ہمارے جی پیجنز لیکن پیجنز یہ بیٹھے ہیں اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کل میں نے دکھا دیا تھے کہ ان کا پینٹ کل درائے ہو گیا تھا اور یہ کیسے لگ رہے ہیں کسی نے بھی کمنٹ باکس میں نہیں بتایا ایک دو نے بتایا کہ جی اچھا کیا کہ پینٹ کیا باقی کسی نے کیا خاص نہیں بتایا یہ ہمارے دیکھیں جی یہ پینٹ ہوا ہے اب میں اسطح کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اس پیل میل کو اور اس میل کو چھوٹے کیج بھی بند کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے چکنز کا کیج جو ہے اس کو پینٹ کریں گے تو میں جلدی جلدی کیا کرتا ہوں کہ ان کو بند کرتا ہوں پھر کیونکہ ٹائم شوٹ ہے اور میں سو گیا تھا میرے آنکھ لگی تھی اور اب ہمارے پاس ایک ہی گھنٹہ یا آدھا پونہ گھنٹہ ہے تقریبت ہم نے وہ کیج بھی پینٹ کرنا ہے تو پتہ نہیں ہو جائے گئے یا نہیں تو سب سے پہلے میں ان کو جلدی جلدی بند کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس کو پینٹ کریں گے دوستو بھائیو یہ تو کرنا پڑتا ہے پھر حالانکہ یہ اندر میں نے نہ میری بیٹی گئی اندر اب میں دکھا نہیں سکتا تھا وہ ویڈیو کیونکہ آپ کو بتائیں کہ یوٹیوب کے پھر مسئلے مسائل ہوتے ہیں باقی جو تھوڑا بود رہ گئے وہ میں ہی کروں گا اور میں بڑی مشکل سے کر رہا ہوں ایسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں پھسا ہوں اندر اب میں جا نہیں سکتا تھوڑا نا کمزور سا ہوں تو اب اسی طرح پینٹ کرنا پڑے گا موسیقی دوستو بھائیو پینٹ ہو گیا پینٹ کرنا مشیل کام نہیں ہے لیکن گرمی گرمی نے بڑا تنگ کیا ہے یہ دیکھیں آپ یہ کہتے ہیں خون پسینے کی کمائی تو اب کمائی تو ہماری نہیں ہے لیکن محنت ہماری خون پسینے کی ہے پسینہ واوا نکلا ہے گرمی نے بڑا تنگ کیا ہے اتنا مشکل کام نہیں تھا لیکن گرمی نے سوڑا سا مشکل کر دیا بہرحال کامیاب ہم ہو گئے ہم نے نہ اپنے چکنز کے پیچ کو بھی پینٹ کر دیا اور ساتھ میں آئیں آپ کو اندر دکھاتا ہوں کہ میں نے وہ پیر اس میں بند کر دیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ ان کا پیر لگ جائے گا اور دوسرا پیر بھی اب سکون میں تھوڑا سا ہو جائے گا جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیر اب خوش ہے اب یہاں پر مزے سے انجوائے کر رہا ہے اور اب اپنی نیسٹنگ بغیرہ بھی کرے گا حسانی سے ادھر جائے گا اب یہ میل ان کو تنگ نہیں کرے گا یہ میل اور فیمیل فیلال میں نے اس میں چھوڑ دیئے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے یہ ان کا پیر لگتا ہے نہیں لگتا اور مزید بھی انشاءاللہ ہم پرندے لائیں گے واقعی ہمارے پیجنز یہاں گھوم رہے ہیں پیجنز کا بھی میں نے بندوبست کرنا ہے مزید پیجنز بھی انشاءاللہ لانے ہیں اور ان کا بھی بندوبست کریں گے اچھا دوستو ویسے تو میں ان کو خودی دانا مکس کر کے دیتا رہا لیکن آج میں ان کے لیے سپیشلی یہ مکس دانا لے کر آیا ہوں بلکہ آپ کو دکھائی دیتا ہوں یہ کیلچیم ہے چھیک ہے جیسا کہ یہ ہے یہ دیکھیں اس میں یہ تار لگی بھی ہے اس کو ہینگ کرنا پڑتا ہے اور یہ دو کیلچیم لے کر آیا ہوں اور ساتھ میں یہ والا دانا مکس ہے اس میں کافی ساری چیزیں انہوں نے مکس کی ہوئی ہیں باجرہ بھی ہے کنگنی وغیرہ اور پتہ نہیں کیا ڈالا ہوگا تو تو کے بارے مجھے مینج جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے تو یہ مکس دانا تیار ملتا ہے تو میں لیا ہے ان کے لئے دوستو بھائیوں ٹائم بڑا شوار تھا اب آزانوں کا ٹائم ہو گیا ہے مغرب ہونے والی ہے اور ہم نے اپنے کیج کو بھی پینٹ کر لیا اپنے پردوئے میں نے اس کیج میں ڈال دیا ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ویلوگ اچھے کریں گے جو جو آپ سپورٹ کریں گے ویلوگ بھی انشاءاللہ اچھے کریں گے ویوز تھوڑے کم آ رہے ہیں آپ لوگ کا انٹرسٹ کم ہے لیکن انشاءاللہ فیوچر میں مجھے امید ہے جس طرح پہلے ہمارا چینل اٹھا تھا جب میں نے نیا نے اپنایا تھا اسی طرح چینل اچھا چلے گا آپ کو ہمارے ویلوگ پسند آئیں گے تو اب اس طرح مغرب ہوگی ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کر دیں بیل آئیکم پہ بھی کلک کر دیں اور مجھے اللہ کی ذات سے پوری نمید ہے کہ جب آپ محنت کرتے ہیں تو محنت ضائع نہیں جاتی تو انشاءاللہ اللہ تعالی مزید ہمیں اس میں آگے بڑھائے گا اور ترقی دے گا ٹھیک ہو گیا تو مجھے اجازت دیں اللہ حافظ